بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اردو ویڈیو 51 آئیے بیٹا ناکوشی اردو میں انڈیکس کھولیے سب سے پہلے اور دیکھئے آج ہم کون سا کام کر رہے ہیں آج ہم کریں گے پیج نمبر 84 اور 85 84 پہ ہم کام کریں گے اور 85 پہ رائٹنگ ہے جو میں آپ کو تھوڑا سمجھا دوں گی تو وہ آپ خود کر لیں گے کام میری ویڈیو دیکھ کر آپ پیج نمبر 84 کو بہت اچھی طرح کریے سمجھئے اور پڑھئے ٹھیک ہے ڈیٹ ڈال لیجئے بیٹا 26 دیکھیں دو کی ڈنڈی در ہوتی ہو چھے کی ادھر اب آپ کو گنتی لکھنا آگئی کیونکہ آپ نے گنتی سیکھیے تو آپ کو 26 لکھنا آرام سے آنا چاہیے 26 ایک اکیس یہ ہم نے ڈیٹ ڈال لی دونوں پیج پہ ڈیٹ ڈال لیجئے گا اور پیج نمبر 84 یعنی 84 کھول لیجئے گا یہاں پھر تھب سے پہلے ضرور ڈیٹ ڈال لیے 26 ایک اکیس یہاں پہ کام کیا ہے مدرجہ زیل غلط جملوں کو درست جملے درست کر کے لکھئے ٹھیک ہے میں نے آپ کو بتایا تھا مدرجہ زیل کا مطلب ہوتا ہے جو نیچے دیئے میں ہے یہاں پہ کچھ جملے دیئے میں ہیں آپ دیکھیں میں نے اس میں سرکل کیے میں ہیں کچھ ان میں وہ لوگ میں نے سرکل کر دیئے ہیں جو جملے میں رونگ ہیں غلط ہیں ٹھیک ہے بیٹا اب ہم ان جملوں کو صحیح کر کے آگے لکھیں گے اس طرح کا کام آپ پہلے بھی کر چکے ہیں اب آپ یہ کریں گے تو آپ کو کرنے میں مزہ آئے گا لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ ان لفظوں کو پڑھیں صرف میرا دیکھ کے لکھیں نہیں بلکہ ان کو پڑھیں بھی تاکہ آپ کی ریڈنگ بھی اچھی ہو جائے چلیے میرے ساتھ اب پڑھئے میری باجی اچھا ہیں یہ دیکھیں علف لگاو ہے اچھا ہے اب ہمیں یہ جملہ کچھ اچھا نہیں لگ رہا اس لیے کہ یہ جملہ میں اچھا لازگ جو ہے وہ wrong ہے یعنی غلط ہے باجی کیونکہ مونس ہوتی ہیں تو ہم کیسے بولیں گے میری باجی اچھی ٹھیک ہے نا مونس کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا چھوٹی یہ آتا ہے تو ہم کیا لکھیں گے میری باجی اچھی ہیں اب ایک بات کا خیال رکھئے گا بعض بچے یہاں پہ ہے کر دیتے ہیں کہ باجی ایک ہیں لیکن بعض جگہ پہ عدب اور احترام کی وجہ سے ہم واحد بھی اگر کوئی لفظ ہوتا ہے تو اس میں ہم ہے نہیں ہیں کا لفظ استعمال کرتے ہیں جیسے میری امی اچھی ہیں اس میں ہم ہے نہیں بولیں گے بڑیے والا نہیں بولیں گے نون گننے والا اسی طرح یہاں پہ باجی بھی اس وقت ایک ہیں میری باجی اچھی تو یہاں پہ ہیں کا لفظ صحیح ہے اچھا غلط ہے جس کو ہم نے صحیح کر دیا اور یہ جملہ بن گیا میری باجی اچھی ہیں ٹھیک ہے اچھی طرح اس جملے کو پڑھ لیجئے گا اور پیارا سا لس لیجئے گا دوسرا ہے استاد کی عدب کرو ٹھیک ہے استاد کیونکہ مذکر ہے تو اس کے ساتھ چھوٹی یہ نہیں آسکتا تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا استاد یہ دیکھیں تین شوشے اور پھر یہ استاد میں آپ کو بتا دوں سین کے تین شوشے اس وقت بنتے ہیں جب آگے کوئی لفظ مل رہا ہوتا ہے اکثر بچوں نے جب میں نے ابھی کام چیک کرا تو میں نے یہ بات نوٹ کری یہ دیکھیا کہ جب آخر میں سین آتا ہے تو اس کے دو شوشے ہوتے ہیں اور ایک بڑا ہوتا ہے میں نے گنتی کا کام جو میرے پاس وقت بک چیک کرنے آئی اور میں نے دیکھا تو بچوں نے جیسے بائیس یا تیئیس اس میں بھی سین جب آخر میں آ رہا ہے تو اس میں بھی تین شوشے بنا دیئے جو کہ رون ہو جاتا ہے ایسے نہیں کریے گا جب سین آخر میں آتا ہے تو دو شوشے اور ایک بڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس بات کا بہت خیال رکھئے گا اب دیکھئے یہاں سین کے ساتھ تے مل رہا تھا اس لئے ہم نے اس کا تیسرا شوشہ بنایا ہے اب ہم کیا بولیں گے استاد کا کا کے لیے دیکھیں یہ دال کی طرح ہم نے بنایا اور ڈنڈی لگا دی استاد کا عدب کرو ٹھیک ہے لائن پہ بالکل پیارا سارا ڈیش ڈال دیجئے گا استاد کا عدب کرو گھوڑا وفادار جانور ہیں یہاں پہ دیکھئے غلط ہے ایک گھوڑا گھوڑا یعنی ہم واحد کی اس میں بول رہے ہیں تو یہاں پہ ہم بولیں گے گھوڑا وفادار ایک گھوڑے کی بات ہو رہی ہے اس وقت یہاں پہ گھوڑا وفادار جانور ہے ٹھیک ہے ڈیش ڈال دیجئے گا مچھلی تیرتا ہے اب مچھلی آپ کو پتہ ہے کہ مچھلی مونس ہے ادھر آپ تیرتا نہیں بول سکتے تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا مچھلی تیرتی ہے مچھلی تیرتی ہے ٹھیک ہے توتہ ٹینٹیں کرتی ہے دیکھئے توتہ مذکر آ گیا آپ نے پیچھے پڑا تھا کہ کہاں پہ تا آتا ہے اور کہاں پہ تی مذکر کے ساتھ ہمیشہ تا آتا ہے توتہ ٹینٹیں ٹین یہ نورنا ٹینٹیں کرتا ٹینٹیں کرتا ہے جس ڈال دیجئے گا چڑیا گھونسلیا میں رہتا ہے اب کیا ہو جائے گا چڑیا یہ نکتہ نہیں ہے بیٹا یہ نشان آ رہا ہے صحیح سے نکتہ ڈالیے گا چے کے تین نکتے ٹھیک ہے چڑیا گھونسلے اس میں نون تھوڑا سا کھڑا آئے گا تاکہ رائٹنگ آپ کی پیاری لگے سین کے تین اور پھر لام بڑھئے چڑیا گھونسلے میں رہتی ٹھیک ہے اب کیا پہ کیا ہو جائے گا رہتا کے بجائے علی پھٹا کے ہم نے چھوٹی یہ لگا دیا رہتی ہے چڑیا گھونسلے میں کیا ہو جائے گا علی کیونکہ مذکر ہے تو یہاں پہ تی کا لفظ نہیں آسکتا علی کھانا کھا اب یہ تی تھا نا اس تی کو ہم نے کیا کر دیا تا علی کھانا کھاتا ہے یہ احمد کا کتاب ہے دیکھیں یہ کارونگ ہے اب یہاں پہ کیا ہو جائے گا یہ احمد کی ٹھیک ہے کی پیارا سا بنائیے گا بلکل احمد کی کتاب ہے یہ باہ کا تصویر ہے یہ اب آپ دیکھیں جملہ آپ کو خود بہ خود لگ رہا ہے کہ اس میں کاغلت ہے یہ باہ کی تصویر ہے بڑھائی لکڑی کاتی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا جو لکڑی کا کام کرتے ہیں ان کو ہم بڑھائی بولتے ہیں اور بڑھائی کیونکہ مذکر ہے تو بڑھائی لکڑی لام کافڑے لکڑی کاتتا اب تی کی جگہ یہ کیا ہو جائے گا ٹے کے ساتھ لگا دیں گے چھوٹی یہ ہٹا کے کاتتا ہے بڑھائی لکڑی کاتتا ہے میں صبح دودھ پیئے ہوں ٹھیک ہے اب یہ ایسا جملہ ہے میں میں مذکر بھی آ رہا ہے اور مونت بھی لڑکا بھی یہ جملہ بول سکتا ہے اور لڑکی بھی تو اب آپ کو دیکھنا ہے اگر آپ بوائے ہیں مذکر ہیں تو آپ کیا بولیں گے میں صبح دودھ پیتا ٹھیک ہے وائٹس کیا لکھیں گے پیتا اور اگر گلد ہوں گی مونت ہوں گی تو وہ کیا لکھیں گی پیتی اب آپ ان دونوں میں سے کوئی ایک لگ لکھیں گے جو آپ ہیں مذکر یا مونت میں صبح دودھ پیتی ہوں ٹھیک ہے خیال سے بیٹا جملے کو صحیح کر کے لکھیں گے سورج روشنی دیتی ہے تو اب کیا ہو جائے گا سورج سورج مذکر ہو گیا اس کا مطلب ہے سورج روشنی ہم اس کے ساتھ تیک لفظ نہیں بول سکتے سورج روشنی دیتا ہے ٹھیک ہے بیٹا اس کو آپ پڑھ کے کریں گے آپ کی بہت اچھے سے آپ کو اردو پڑھنا اور لکھنا آ جائے گی بہت پیارا اس کام کو کر لیجئے گا یہ میں آپ کو رائٹنگ ایسی ہنوک کی طور پر دے رہی ہوں وہ کام تو آپ میرا ویڈیو دیکھ کے کریں گے یہ کام آپ ویڈیو بن کر کے اپنے بک کھول کے پیٹ نمبر 85 کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں سمپل رائٹنگ ہے واحد جمع جو آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں یہاں پہ واو اور نون گھنے کا اضافہ ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے واحد ایک چیز کو بولتے ہیں اور جمع ایک سے زیادہ تو اب آپ اس پہ بھی ڈیٹ ڈال لیجئے گا اور جس دن بھی آپ کام کریں وہ ڈیٹ ڈال لیجئے گا اور اس کو نیچے دیکھ کے آپ کو سیم ٹو سیم وہی لکھنا ہے اور کلرنگ بھی کرنی ہے ٹھیک ہے کیا ہے بادل بادلوں گلاس گلاسوں جہاز جہازوں چور چوروں کاغذ کاغذوں درخت درختوں پھول پھولوں ہاتھ ہاتھوں پیر پیروں پلنگ پلنگوں یہ بٹا آپ رائٹنگ کر لیں گے تو آپ کو یہ یاد ہو جائے گا آگے اس کی مشک ہے جو کہ میں اپنی نیکس ویڈیو میں کرواؤں گی ٹھیک ہے میری نیکس ویڈیو کا انتظار کیجئے جب تک یہ کام بہت پیارا کر لیجئے اپنا بہت خیال رکھیں بیٹا اللہ حافظ